ایسا بادشاہ جس کے دورے حکومت میں سلطنت کے برطن تک بگ گئے ایسا بادشاہ جس کی ماں نے اسے تباہ و برباد کر دیا محل کی قید نے اسے عورتوں کا رسیہ بنا دیا وہ نہ محل سے باہر نکلتا اور نہ کوئی جنگی مہارت میں حصہ لیتا اس کا واحد کام کنیزوں اور حرم کی دیگر عورتوں کو اپنی حوث کا نشانہ بنانا تھا دوستو تاریخ کے سفر ہسٹری آف مغل ایمپائر میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ اور میں ہوں شہیر احمد شیخ تاریخ کے سفر کے سلسلے کی یہ تیرہویں قسط ہے جس میں ذکر ہوگا تیرہویں مغل بادشاہ احمد شاہ کا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمد شاہ رنگیلا کے بعد مغلیہ سلطنت کا حکمران بننے والا اس کا بیٹا احمد شاہ بہادر بھی محمد شاہ کی طرح عورتوں کا رسیہ تھا یا وہ باپ سے مختلف تھا احمد شاہ بہادر جو علوم حرب و فن سے نابلد تھا لیکن اس نے پھر بھی عوام سے بہادر کا خطاب حاصل کیا مگر کیسے؟ اس کے دور میں اس کے لیے سب سے زیادہ مشکلات پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں اس کی اپنی سگی ماں تھی لیکن کیوں؟ احمد شاہ بہادر نے سفدر جنگ بہادر کو وزیراعظم بنا کر سب سے دشمنی مول لی لیکن پھر بعد میں خود ہی اسے معذول کیوں کیا؟ اور فیروز جنگ بہادر سوئم کون تھا؟ مغلیہ سلطنت کو تباہ کرنے والے احمد شاہ عبدالی کو شکست دینے والا احمد شاہ بہادر مرہٹوں کے ہاتھوں کیوں شکست کھا گیا؟ ان سب سوالات کے جوابات اور مغلیہ تاریخ کے زوال کے اہم کردار احمد شاہ بہادر کی مکمل تاریخ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین احمد شاہ بہادر مغلیہ سلطنت کا تیرمہ بادشاہ تھا یہ محمد شاہ رنگیلہ کا دوسرا بیٹا تھا احمد شاہ بہادر 23 دسمبر 1725 کو دہلی کے لال قلعے میں پیدا ہوا اس کی ماں کا نام کچسیہ بیگم تھا کچسیہ بیگم کو بھی مغل تاریخ میں ایک خاص مقام حاصل ہے کیونکہ نور جہاں کے بعد یہ دوسری ملکہ تھی جس نے باقاعدہ طور پر نظام حکومت چلایا احمد شاہ بہادر کی بیویوں کے بارے میں مورخین میں تضاد پایا جاتا ہے کسی کے بقول اس کی کئی بیویاں تھی تو کئی مورخین اس بات پر بزد ہیں کہ اس کی ایک ہی بیوی تھی کیونکہ تاریخ میں اس کی ایک ہی بیوی کا نام ملتا ہے احمد شاہ کی بیوی گوھر افروز بانو بیگم تھی احمد شاہ کے ساتھ بیٹے اور دو بیٹیاں تھی احمد شاہ بہادر کے بیٹوں میں حامد شاہ بہادر بیدار بخت محمود شاہ بہادر، سید شاہ بہادر، جمعیت شاہ بہادر، دلاور شاہ بہادر، مرزا رجبئی اور مرزا مغلو شامل تھے ان میں سے ایک محمود شاہ بہادر بیدار بخت کے نام سے مغل سلطنت کا شہنشاہ بھی بنا جبکہ احمد شاہ کی دو بیٹیاں محترم النساء بیگم اور دل افروز بانو بیگم تھی احمد شاہ بہادر کو 22 سال کی عمر میں بادشاہ بنایا گیا احمد شاہ بہادر نے 29 اپریل 1748 سے 2 جون 1754 تک بادشاہی کی جب احمد شاہ تقنشی ہوا تو اس وقت مغلیہ محل اندرونی اور بیرونی سازشوں کا شکار ہو چکا تھا مغلیہ سلطنت کمزور ہو چکی تھی اور اس کے ارد گرد گد منڈلاتے پھر رہے تھے کہ کوئی ایسا موقع ملے تو سلطنت پر جھپٹ پڑے اور اس کے بکھرتے شہرازے کو مزید بکھیر کر اس کے ٹکڑوں پر قبضہ کر سکیں ایسا صرف اس لیے تھا کہ احمد شاہ کے باپ محمد شاہ رنگیلہ کے دور میں دہلی پر دو بار قبضہ کیا جا چکا تھا اور سلطنت پر ایک افغان خطرہ منڈلا رہا تھا جس کی وجہ سے ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے بغاوت شروع کر دی تھی مغلیہ سلطنت اپنا وقار کھوتی جا رہی تھی محمد شاہ رنگیلہ کی سلطنت پر گریفت کمزور ہوتی جا رہی تھی ستنہ سو اٹھالیس میں سرہند کے قریب لڑی جانے والی منیپور کی جنگ میں احمد شاہ عبدالی نے پورے زور سے مغلیہ سلطنت پر حملہ کیا لیکن اس وقت اکیس سالہ شہزادے نے پنجاب میں اس افغان حملہ آور کا مردانہ وار مقابلہ کیا اس جنگ میں مغل سلطنت کا سب سے قابل وزیراعظم نظام الملک کمر الدین خان مارا گیا اس کی موت کی خبر سن کر محمد شاہ رنگیلہ بیمار ہو گیا اور اسی بیماری سے وہ اس دنیا سے کوچھ کر گیا منیپور کی جنگ میں احمد شاہ عبدالی کو شکست ہوئی احمد شاہ جنگ کا فاتح قرار پایا اور جنگ کے بعد اسے بہادر کا خطاب دیا گیا جبکہ جنگ کا ہیرو کمر الدین خان کے بیٹے موین الملک کو قرار دیا گیا شہنشاہ ہندوستان بننے کے بعد احمد شاہ بہادر نے موین الملک کو پنجاب کا صوبے دار بنا دیا محمد شاہ کے بعد منیپور کی جنگ کے فاتح کو ہی سلطنت کا حکمران ہونا ججتا تھا اور عوام بھی احمد شاہ کو شہنشاہ بننا دیکھنا چاہتے تھے کیونکہ محمد شاہ کی عیاشیوں سے وہ تنگ آ چکے تھے لیکن محمد شاہ کو اس کی مقبولیت سے خوف آنے لگا اس نے اپنا اقتدار بچانے اور کسی بغاوت سے بچنے کے لیے ایک شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے احمد شاہ کو محل میں بند کر دیا اور اسے حرم تک محدود کر دیا جہاں وہ خواتین کی صحبت میں عیش و عشرت میں پڑ گیا ناظرین کہا جاتا ہے کہ جیسا باپ ہوتا ہے اس کا بیٹا بھی ویسا ہی ہوتا ہے احمد شاہ بھی ایسا بادشاہ تھا جس نے اپنی ساری زندگی اپنے باپ کو عورت کے جسم سے کھیلتے اور نازیبہ حرکات کرتے دیکھا تھا احمد شاہ یہ بات جانتا تھا کہ اس کا باپ ایک عیاش آدمی ہے جسے سلطنت سے نہ تو کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی کوئی سروکار سو دن رات رنگینیاں دیکھنے والا احمد شاہ بھی اپنے باپ کی طرح رنگین مزاج نکلا جوان عورتیں احمد شاہ بہادر کی کمزوری تھی احمد شاہ کے مخالفین نے اس کی اس کمزوری کا فائدہ بارہا اٹھایا وہ نہ صرف خواتین کا رسیہ تھا بلکہ چٹان پڑ بھی تھا محمد شاہ رنگیلا اپنی عیاشیوں میں مصروف رہا اس نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت نہ کی جس کی ان کو ضرورت تھی احمد شاہ بہادر کو بھی اس کی ماں نے پروان چڑھایا لیکن چونکہ وہ زیادہ وقت حرم میں رہا تھا اس لیے اس کی تعلیم پر کوئی غور نہ ہو سکا مغل بادشاہوں کے ہاں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے شہزادے بچپن سے ہی تیر اندازی گھڑ سواری میں مہارت حاصل کر لیا کرتے تھے لیکن احمد شاہ ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے نہ تو پڑھائی لکھائی کی اور نہ ہی کوئی خاص جنگی مہارت حاصل کی جو آگے اس کے بادشاہ بننے کے بعد کام آ سکے لیکن چونکہ اس کی رگوں میں بھی وہی تیموری خون تھا اس لیے جب وہ پہلی مرتبہ میدان جنگ میں نکلا تو جنگ جیت کر ثابت کیا کہ امیر تیمور کے جانشین لڑنا نہیں بھولتے احمد شاہ بہادر حرم کی رنگینیوں میں اس قدر مست ہوا کہ اپنے باپ کی ناہلیوں کی بھی اسے فکر نہ رہی 26 اپرل 1748 کو محمد شاہ کی موت کے بعد احمد شاہ بہادر کو شہنشاہ بنایا گیا وہ باپ کی موت کے تین دن بعد 29 اپرل 1748 کو ابو ناصر مجاہد الدین محمد احمد شاہ غازی کے لکب سے تخت نشی ہوا منیپور کے فاتح کے بادشاہ بننے پر عوام نے بھرپور خوشیاں منائیں لیکن وہ اس تلخ حقیقت سے نعاشنا تھے کہ وہ خواتین کا رسیہ اپنے باپ کی طرح ہی ایک ناہل بادشاہ ہے وہ بھول چکا ہے کہ مشرق میں موجود مرہٹے دن بدن طاقتور ہوتے جا رہے ہیں مغرب میں ایک افغان انتقام کی آگ میں جھلس رہا ہے اور پنجاب میں سکھ اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے بغاوتیں کرنے میں مصروف ہیں دکر میں مغربی اقوام اپنے قدم جمانے میں مصروف ہیں اسے بس یاد تھا تو حرم کی کنیزیں اور مستی ناظرین جیسا کہ ہم نے بتایا کہ احمد شاہ بہادر نے جب تخت سنبھالا اس وقت مغلیہ سلطنت اپنے زوال کے دروازے پر پہنچ چکی تھی محمد شاہ رنگیلا کی ناہلیوں کے باعث سلطنت کمزور ہو چکی تھی مرہٹوں اور نادر شاہ کے حملوں نے دہلی کو کمزور کر کے رکھ دیا تھا سکھوں اور مرہٹوں کی بغاوتیں اور سازشیں بھی اروج پر پہنچ چکی تھی ان سازشوں نے تخت نشی ہونے کے بعد بھی احمد شاہ بہادر کا پیچھا نہ چھوڑا اس کے علاوہ جو سب سے بڑی مصیبت اس کے لیے اس کی ماں کی جانب سے پیدا کی جا رہی تھی ہوا کچھ یوں کہ اس نے تخت سنبھالتے ہی عود کے دواب سفتر جنگ کو اپنا وزیر آزم مقرر کر دیا جبکہ فیروز جنگ سوئم کو میر بخشی کا عہدہ تفویز کیا سفتر جنگ کو وزارت دے کر اس نے تمام امور اس کے حوالے کر دیئے اور خود حرم میں خواتین کے ساتھ وقت گزارنے لگا سفتر جنگ پر اس کو بھروسہ بھی تھا اور یہ قابل وزیر بھی تھا لیکن اس کی اس غفلت کا فائدہ اٹھا کر اس کی ماں کدسیہ بانو بیگم نے محل میں سازشیں شروع کر دی وہ محل میں اپنی اجارہ داری چلانا شروع ہو گئی اس نے ایرانی سردار جعوید خان کو دربار میں ایک اہم عہدہ تفویز کروایا اس کو نواب بہادر کا لقب دلوایا اور اسے پچاس ہزار فوج کا کماندار بنوا دیا اتنی فوج کے بعد نواب بہادر جعوید خان مغلیہ سلطنت کا طاقتور وزیر بن گیا تھا لیکن اس کے لئے اپنے قدم جمانا مشکل تھے کیونکہ سلطنت کا سب سے طاقتور وزیر سفدر جنگ تھا جعوید خان نے کئی موقعوں پر اسے قتل کروانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا کچھ سیا بیگم ہر صورت اسے وزیر آزم بنانا چاہتی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی دوسری جانب افغانی حکمران احمد شاہ عبدالی بدلے کی آگ میں جل رہا تھا اس نے ایک بڑی فوج تیار کی اور مغلیہ سلطنت پر حملہ کر دیا یہ نہایت ہی کامیاب حملہ ثابت ہوا اس حملے میں نہ صرف مغلیہ سلطنت کے پنجاب اور ملتان کے علاقے گئے بلکہ افغان حکمران نے دہلی پر بھی پیش قدمی شروع کر دی این ممکن تھا کہ احمد شاہ عبدالی دہلی پر قبضہ کرتا احمد شاہ نے پنجاب اور ملتان کے علاقے احمد شاہ عبدالی کو دے کر دہلی سے ہاتھ دھونے سے پہلے صلح نامہ تیہ کر دیا اس تمام صورتحال میں جو ایک بات بادشاہ احمد شاہ کو ناغوار گزری تھی وہ تھا اس کے مشکل وقت کے ساتھ صفدر جنگ کی مکمل خاموشی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قدسیہ بیگم نے سازش کی کیونکہ وہ دیکھ چکی تھی کہ احمد شاہ صفدر سے ناخوش ہے سو اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے صفدر جنگ کو معذول کروا دیا صفدر جنگ نے عہدہ تو چھوڑ دیا لیکن عود کے نواب کے طور پر وہ سلطنت کے لیے خطرہ بنا رہا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے احمد شاہ نے غازی الدین فروز جنگ سوئیم کو وزیر آزم مقرر کر دیا اس اقدام کے ساتھ احمد شاہ کو لگ رہا تھا کہ شاید اس نے کوئی بہت ہی بہترین انتخاب کیا مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ یہ نیا وزیر آزم اس کے خطرناک دشمن مرہٹوں کا ہی ایک پیادہ ہے جسے نہایت چالاکی سے احمد شاہ کی صفدر میں اتارا گیا تھا تاکہ مغلیہ سلطنت کے اس باپ کو جلد سے جلد ختم کیا جا سکے احمد شاہ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ غازی الدین کی تائیناتی اس کی سلطنت کے خاتمے کا پیش خیمہ ثابت ہوگی لیکن چونکہ وہ پھر محل میں اپنے حرم میں مسروف ہو گیا تھا اس لیے اس نے کار سلطنت میں زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فروز جنگ سوئیم نے احمد شاہ سے غداری کرتے ہوئے مرہٹوں کا ساتھ دیا جو ہی اس نے دیکھا کہ ملتان اور پنجاب کے صوبے ہاتھ سے جانے کے بعد احمد شاہ سلطنت اس کے حوالے کرنے کے بعد اب مکمل طور پر بے خبر دن راج شباب اور زن کے مزے لوٹ رہا ہے تو اس نے اس ساری صورتحال کو موقع غنیمت جانتے ہوئے مرہٹہ سردار صدا شیوراو کو سلطنت میں گھس کر دہلی پر قبضہ کرنے کا موقع فراہم کیا صدا شیوراو مرہٹہ پیشوہ نانا صاحب کا چچا ذات تھا سکندر آباد کے مقام پر مرہٹوں اور احمد شاہ میں لڑائی ہوئی جس میں احمد شاہ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا احمد شاہ کو مکمل طور پر برباد کرنے کے بعد فیروز جنگ سوئیم نے احمد شاہ بہادر سے اس کی ماں کو گرفتار کر لیا اس نے دونوں ماں بیٹے کو اندھا کر کے سلیم گڑھ کے قلعے میں قید کر دیا احمد شاہ بہادر نے اس کے بعد ساری زندگی قید میں گزاری وہ تقریباً اکیس سال تک سلیم گڑھ کے قلعے میں قید رہا اس قید تنہائی میں بنا آنکھوں کے برسغیر کا یہ حکمران گھٹ گھٹ کر مرتا رہا یہ بدنصیب بادشاہ پچاس سال کی عمر میں بادشاہ شاہ عالم ثانی کے دورے حکومت میں انتقال کر گیا احمد شاہ بہادر کا مقبرہ دہلی میں موجود ہے فیروز جنگ سوئیم کی غداری اور مرہٹوں کی فتح کے بعد کیسے جہاندار شاہ کے بیٹے نے تخت دہلی سنبھالا کیا عالم گیر ثانی بھی اپنے باپ جہاندار شاہ کی طرح ایاش تھا یا وہ اورنگزیب عالم گیر کی طرح اسلام پسند تھا لال قبر جیسی ستیلی ماں کے سائے میں پننے والے شہزادے نے تخت دہلی پر کیسے حکومت کی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہمارے سلسلے کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے عالم گیر ثانی کے بارے میں تو مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا چینل نکتہ موسیقی